جیلم کے حافظ عزر عباس اپنی دونوں آنکھوں سے محروم ہے مگر اس معذوری کو انہوں نے اپنی کمزوری نہیں بنایا بابر حسین کی ریپورٹ دیکھئے جیلم کے حافظ عزر عباس اپنی دونوں آنکھوں سے محروم ہے لیکن اس محرومی کو انہوں نے اپنی کمزوری نہیں بننے دیا وہ ان لوگوں کے لئے ایک زندہ مثال ہے جو کہ چھوٹی زی معذوری کو اپنی کمزوری بنا لیتے ہیں یا تو وہ بھیک مانگتے ہیں یا دربدر کے دھکے کھاتے ہیں لیکن حافظ عزر عباس نے تین سال کے مختصر عزے میں موٹر وائننگ کا کام سیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس طرح بھی ٹھیک کار لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جوسر وغیرہ اور چھوٹے برکی علاتوں کو بھی ٹھیک کار لیتے ہیں حافظ عزر عباس کا کہنا ہے کہ یہ معذوری میری کمزوری نہیں رب نے میرا دل روشن کیا اور میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں مجھے بھیک مانگنے والے اچھے نہیں لگتے میں ان کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے کمائیں اور اپنے ہاتھ سے کھائیں میں جی حضور پاک کی سنت اپنا ہارا ہوں اس کے بعد یہ ہے کہ میرے یہ ساتھ ہیں انہوں نے مجھے روٹی کے لیے کر دیئے میں اب ہر کام کر سکتا ہوں میں جاتا ہوں کہ مجھے ان کی طرف سے کوئی کوٹا ایسا مل جائے تاکہ میری مدد امداد ہو جائے بعض انہوں کے لیے تاکہ میں مزوری اپنی اپنا ہارا نہ سکھوں زینی طور پر بہت ان کے اچھے ہیں کیونکہ یہ میرے پاس پہلی دفعہ جب آئے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں نے کام سکھنا ہے تو میں نے ان کو کہا ہے کہ انشاءاللہ میں آپ کو کام سکھاؤں گا آپ نے صرف محنت اپنی کرنی ہے تو میں آپ کو انشاءاللہ سب کچھ سکھاؤں گا انہوں نے ماشاءاللہ تین سے چار سال تقریبا ان کو عرصہ ہو گیا لیکن انہوں نے ماشاءاللہ بہت جلدی پک کیا تقریبا ایک سال میں یہ ماشاءاللہ واشنگ مشین ڈل مشین جوسر وغیرہ اس طرح کی کافی چیزیں ترنے شروع ہو گئے تھے جی علم کے حافظ عزر عباس ان لوگوں کے لیے ایک زندہ مثال ہیں جو تھوڑی سی معذوری سے بھیک مانگتے ہیں لیکن اپنا کما کے کھانے والے عزر عباس لوگوں کے لیے ایک مثال ہیں کیامرہ میں اسنین علی کے ساتھ بابر حسین سچ نیوز جہلم موسیقی